ہلو گائز ہم اگر کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم ابھی جا رہے ہیں ایک بہت ہی پیارا ریسٹورنٹ ہے بیچ کے اوپر تو ابھی وہاں پہ جا رہے ہیں وی لوگ بنانے اور وہاں پہ کھانا چاہنا کھائیں گے کھانا آپ کو دکھائیں گے کیا کیا ہم نے وہاں پہ کھانے اور اس کے بعد آپ کو ویو دکھاؤں گا ریسٹورنٹ دکھاؤں گا آپ جب بھی آئیے گا تو وہاں پر لازمی آئیے گا وہاں کا کھانا بھی بہت مزدار ہے میں نے پہلے بھی ایک بنائی تھی وی لوگ بنائی تھی اس ریسٹورنٹ پر لیکن بس ڈیٹا مکس ہونے کے ویسے وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی ویڈیو تو آج ہم پھر سپیشہ لیسی ویسے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جائیں آپ پھر دوبارہ ویڈیو بنائیں اور آپ لوگوں کو دکھائیں کہ وہاں کا کیسا محول ہے تو یقیناً آپ بھی وہ ویو دیکھ کے پسند کریں گے ویڈیو کو تو چلے بنے رہے ہیں جو نئے بھائی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو اور جڑ جاؤ ہماری چھوٹی چی فیملی کے ساتھ تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ پہ پہنچتی رہے اور آپ کو معلومات بھی ملتی رہے تو چلے ٹھیک ہے ملتے ہیں دوبارہ ریسٹورنٹ پر حیرت گائز ہم پہنچا ہوں اگر تھوڑی اور بات کی تو پھر یہ نون دے رہا ہو جائے تو پہلے آپ کو ویو دکھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد کھانا آئے گا تو میں آپ کو کھانا دکھاؤں گا تو بہت ہی پیارے ریسٹورنٹ ہے اور بہت ہی اچھی خوبصورے جگہ پہ ہے تو یہ ریسٹورنٹ ہے چلے دیکھتے ہیں ریسٹورنٹ یہ دیکھتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 تو آپ یہاں پہ لازمی آئے گا تھائی لینڈ میں تو جن بھائیوں نے کام کے سلسلے میں آنا تو وہاں بھی روک جائیں وہاں پہ کچھ چھوٹا موٹا کام کریں ابھی یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو نوکریوں لازلسلہ ہوگا وہ اگلی سال ہی کوئی سیٹ اپ بنے گا اس کا تو آپ لوگ ابھی تھوڑا ویٹ کرو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور حالات سیٹ ہوں گے تب آپ لوگ یہاں پہ آئیے گا اور ابھی بھی ویسے بھی تھائی گورنمنٹ نے بہت مشکل ویزا کر دیا جو لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں جن کی ٹریول ہسٹری ہے ان کے لئے تو اوکے ہے جن کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے ان کے لئے بہت ٹف ہے یہ ویزا حاصل کرنا تو ذرا اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر توجہ ذرا فوکس کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹس پہ کیونکہ ابھی لازٹ ٹائم یہ کرونا وائرس سے پہلے ایک بندے کا جیپان کا ویزا لگا ہوا تھا جیپان کا ویزا یعنی کہ ایک قسم کا منی امریکہ کا ویزا لگا ہوا تھا تو اس امبیسی نے اس کا لٹکے کا ویزا ریجیکٹ کر دیا تھا تو اپنے ڈاکومنٹس اپنی بینک سٹیٹمنٹ اپنا بینک اکاونٹ اس کو اچھی طرح سٹرانگ کریں اور اس کے بعد ہی آپ جب ٹھیک طریقے سے پروپر آپ سمجھیں کہ آپ میرے ڈاکومنٹس کلیر ہیں یعنی کہ میں جاؤں تو تھا امبیسی مجھے ویزا دے دے گی تو آپ تب جائے گا امیسی میں ویزا اپلائے کرنے کے لیے اور اگر کوئی ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی اب خالی پاسپورٹ دے دو چار کافیاں دے دو اور آپ کا ویزا لگ دے گا تو وہ سارا سار غلط بات کر رہا ہے وہ صرف آپ کو زلیل کرے گا ویزا آپ کو نہیں دے گا اور ایک دوست میرا پہلے ہی اسی طرح تھا ایک چھ مہینے وہ بیچارہ زلیل ہوتا رہا ہے رہا ہے اسی ایجنٹ کے پیچھے اسے کیا کہا ہے اس اسے کیا کہا ہے کہ آپ wise ہیں اسے کیا ہے اور ہوں نے کھر پڑے ہی اس کو ہے اس کو کہا کہ مجھے پاسپورٹ دے دیں آنٹس کا نمبر دے دیں اور چار تصویر لگے اور بارہ دن بعد ہے پڑے دے گا تو بارہ دن گزرنے کے بعد اس کو پھر بارہ دن ڈیئے گا ہے وہ بارہ دن گزرتے گزرتے چھ مہینے گزر گئے چھ مہینے بعد اس رڑکے نے کہا کہ آپ مجھے میرا پاسپورٹ اور میری تصویریں مجھے واپس دو اور اس نے دیا بھی ڈان بیس پہ تھا یعنی کہ ڈان بیس پہ اس نے پاسپورٹ دیا پاسپورٹ ڈان بیس پہ دینے کے لیے اس نے تصویریں لیے اس کا پاسپورٹ لیا اور اسے ٹائم لیا بارہ دن کا بارہ دن گزرتے گزرتے چھ مہینے گزر گئے چھ مہینے گزرنے کے بعد اس کو جب پاسپورٹ ملا تو اب یقین کریں گے کہ اس کے پاسپورٹ پر دو وائل لگ چکے سے ہاں جی تو گائز کھانا آ چکے کھانا میں آپ کو دکھا تو اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں پھر آپ کو بل دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ حافظ یہ جی ہمارا کھانا ہمارا کھانا درستار درستار موسیقی 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 ہاں جی تو گائز کھانا ہم کھا چکے ہیں اور بل آگیا ہے بل آپ کو دیکھ لیں ایک ہزار پچانوے بات ہے تو آپ ہی جب آئیے کا مناصب ہے کیونکہ ہم نے پانچھے ڈشز ہم نے لی تھی تب اتنا بل آئے تو آپ ہی جب آئیم تو جی لازمی یہاں پر آئی ہے کھانا بہت اچھا ریسٹورنٹ بہت اچھا تو آج کے لئے اجازت دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے بائے بائے اللہ حافظ پاکستان زین لباہ